اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ساجی نیزیر آپ دیکھنا دالت نیوز ناظرین جس طرح کے بجلی کے ٹیکس کے خوالے سے اور جو یونٹ کے ایریٹ ہیں ان کے کم کرنے کے حوالے سے جس طرح کے میرپور ازاد کشمیر میں ساتھ طریقوں بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے آج میں ایک مقام پہ موجود ہوں نانگی پارک میں یہاں کارنل میٹنگ کا اتمام کیا گیا یہاں سہگڑوں کے ساتھ سے لوگ موجود ہیں میرے ساتھ سے صدر بار کامران تارکسہ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ساتھ طریقے والے سے کیا پلین کیا جا رہا ہے اور آگے وزیراعظم کو کیا میسج بیجا جا رہا ہے بہت شکریہ ساتھ نومبر کے والے سے مارا ہے یہ کی میسج ہے وہ میسج ہے جو لوگوں کا میسج ہے وہی میسج ہم کنوے کر رہے ہیں پچھلے پانچ مہینے سے ہم سارے دو سے یہ تحریکی چیمبر آف کامرس کے سابق صدر فیصل منظور بھئی میرے ساتھ موجود ہیں ہم ساروں کی ایک اواز ہے ہم نے کوئی اپنی ذات کی بات ہی نہیں کی ہم نے بات لوگوں کی کی ہے کہ میرپور کے لوگوں نے جو دو دفعہ قربانی دی ہے چاہے اس کو آپ جبریہ قربانی سمجھیں چاہے اپنی ولنٹرلی بیسیز پر اس کو قربانی سمجھیں یہ قربانی پاکستان کی مملکت پاکستان کے لیے دی گئی ہے میرپوریوں کو کوئی ضرورت نہیں تھی یہ پانی یا بجلی کی یہ ہمارا نظام چل رہا تھا چھوٹا بڑا نظام چل رہا تھا ریاست جمہو کشمیر پورے دنیا کے اندر دوسرا بڑا ممبا ہے میٹے پانی کے زخائر کا تو ریاست جمہو کشمیر کا یہ وائٹ گولڈ ہے ماری تو ضرورتیں پوری ہو رہی تھی تو یہ قربانی پاکستان کے لیے دی جن کے لیے دی ان کے کان پہ جھو تک نہیں رنگتی آئے لوگ چیخ چیخ کے جو ہیں لوگوں کی جسم اور روح کا رشتہ جو ہے برقرار رہنا مشکل ہو گیا اور لوگ ایسا ایکسپلوڈنگ قسم کے یہ بلز انہوں نے دی ہیں کہ لوگ چیخیں مارنا شروع ہو گئے ہیں میں خود ایک وکیل ہوں فیصل بھائی ایک ماشاءاللہ بزنس فیملیز تل رکھتے ہیں ہم لوگ دینے سے مجبور ہو گئے ہیں یہ بلز ہم دیتے آئے ہیں گیس کے بلز دے رہے ہیں پانی کے بلز دے رہے ہیں اس کے بعد یہ فون کے بلز دے رہے ہیں آخر بجلی کے بلز پر کیوں کوسٹن مارک ہے تو یہ بجلی یہاں پر پیدا ہوتی ہے اتنی سستی بجلی ہے پانچ پیسے فی یونٹ جو ایس کی پروڈکشن کاسٹ ہے اور پانچ پیسے اور آپ وابڈہ کو دو شریعہ ان سے ادا کرتے ہیں اور آپ اسیر پہ اور نویر پہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام سامان صاحب یہ افتہ یہ ہے کہ جب پہلے اجتماع کیا گیا تھا میرپور میں لاکھوں کے ساتھ سے لوگ اٹھے ہوئے تھے تو اب بھی تین مینے کا بل بکایا ہو چکے لوگوں کے طرف لوگ شدید ہوگا میں غصے میں ہیں کہ وزیراعظم صاحب مطالبات مان نہیں رہے اگر ساتھ طریقہ ووامشتہیل ہوگی تو اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا میں یہ سمتا ہوں ساتھ نومبر کا ہمارا پورامن مظاہرہ ہے ہم قانون کی دنیا سے تلق رکھنے والے لوگ ہیں پورامن میسیج دے رہے ہیں پورامن مظاہرہ ہے لوگوں کی سب سے پورامن طاقت سب سے بڑی طاقت ہے اس پورامن طاقت کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا اس پورامن طاقت کی بنیاد پر انڈیا وجود میں آیا اور اس پورامن طاقت کی بنیاد پر دنیا ساری میں ریولوشنز آئے آپ کو یہ پتہ ہے کہ ترکی کے اندر لوگ آگئے سڑکوں کے اوپر پورامن ان کا مظاہرہ تھا اور گورنمنٹ کو بورڈ ڈاؤن کرنا پڑا ان کے سامنے یالو ریولوشن آیا یوکرائن کے اندر لوگ سڑکوں پر آگئے پورامن آئے گورنمنٹ کو سرنڈر کرنا پڑا دنیا کے اندر ایک نہیں سینکڑوں اور بیسیوں مسائلیں ایسی ہیں جہاں پہ لوگ پورامن رہے ہیں لوگوں نے اتفاق اور اطاعت کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کی طاقت کے سامنے عوام کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھائر سکتی تو اسی آپ اس بات کا یقین رکھیں ہم کوئی اس جو مظاہرہ ہم کرنے جا رہے ہیں یہ پورامن مظاہرہ ہوگا اور اس کے بعد ہو سکتا ہمیں کتنے مظاہرے ابھی پورامن کرنے پڑے لیکن یہ پورامن مظاہرے جو ہیں ان کو کمزوری عوام کی نہ سمجھے جائے وہاں ایک بہت بڑی طاقت ہے آپ صرف اس دن کا نظارہ یا اس دن کو visualize کریں جس دن ہماری امید جو ہے ریاست سے ختم ہوگی ان لوگوں کی ابھی تو امید قائم ہے کہ ریاست جو ہے آپ کے مسائل حل کرے گی آپ کی بات سنے گی اگر یہ امید جس دن یہ ختم ہوگی تو مجھے یہ بتائیں کہ اس دن کو visualize کریں اس دن فیوچر کیا ہوگا لوگوں کا اور اس ریاست کا کیا فیوچر ہوگا آج یہ جو جمع غفیر یہاں نانگی پارک میں گھٹا ہوا ہے یہ جو بجلی بلاد پر حکومت کی طرف سے ظالمانہ ٹیکسیز اور جو ایک بے تہاشہ اضافہ کیا گیا ہے یہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ نانگی پارک میں کارنر میٹنگ کا ارینجمنٹ کی گیا ہے میں شکر گزاروں کے شہریوں میں شعور جو ہے وہ بیدار ہو چکا ہے تو انشاء اللہ شہری اپنا حق لے کر رہیں گے اور میں یہاں جو میرپر کے ہمارا ایک یور عوام ہے میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو سات نومبر کی ڈسٹرک بال کی کال ہے پیہ جام اٹھال کی اس میں برپور شرکت کریں اور اپنا ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بہربانی سے سات نومبر کو بہت بڑا اکٹھ ہونے والا ہے بجلی کی اتجاج کے لیے ہم لوگ سب باہر نکلیں گے اور پرجوش اپیل کرتی ہیں تمام لوگوں سے کہ وہ سات نومبر کو باہر نکلیں اور جلسے میں شامل ہو کر یہ ثابت کر دیں کہ میرپر کے عوام جو ہے وہ ایک ہے جتنے بھی ظالمانہ ٹیکسس اور جو بھی ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے سب سے بڑی کاربہ جو قربانی ہے یہ منگلہ ڈیم کے حوالے سے تین دفعہ یہ عوام نے دی ہے اور انہی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہماری جوتییں ہمارے ہی سارے ہمیں تو چاہیے کہ بجلی مخت میں لی چاہیے مگر افسوس افسوس ہاتھ افسوس کہ مخت کی بجائے وہ جو ڈبل کیا ٹریپل کیا آسمان سے باتیں کرتی ہیں تو یہ ساتھ تاریخ والا جو اعتماع ہو رہا ہے میری آہ وزیر آدم آزاد کشمیر سے پردور گزارش ہے کہ اس سے پہلے وہ یہ تمام ٹیکسس اور بھیلی کے بھیلوں کے ریٹ گٹھائیں ساتھ نومبر کو میرپر کی تاریخ میں سب سے بڑا اجتماع ہوگا عوام کا ایک سمندر ہوگا جس طرف دیکھیں گے لوگ ہی لوگ ہوں گے اور کوئی بھی یہ خیال نہ کرے کہ اس دن وہ جلسہ نہیں ہوگا جلسہ ہر حالت میں ساتھ تاریخ ہوگا جی جس طرح کہ میں ہم نے لوگوں سے بات کی اور کمران تاریخ جو صدر بار ہیں ان سے بھی جب بات کی تو انہوں نے یہ میں کہا ہے کہ پینٹالیس دن کا ٹائم وزیر آدم صاحب نے خود لیا تھا جبکہ ابھی تک دو دن بعد جو ساتھ نومبر ہے وہ آنے والی اور ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جا رہے اگر وزیر آدم صاحب دو دن تک مطالبات نہیں پورے کرتے تو ہم اس جو اعتجار جائے ہم اس کی تاریخ بنے چلائیں گے اور پورے ذات کشمیر سے تاریخ چلاتے ہوئے ہم مسور آباد تک جائیں گے اور اگر وزیر آدم صاحب کو چاہیے کہ میرپور کی عوام کا خیال کریں اور یہ جو نجاز ٹیکسز ہیں ان کو ختم کیا جائے جی